اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی مزبان فریحہ سید اور اپنے چینل پنجابی فوڈ فینٹسی میں آپ کو ہشامدید کہتی ہوں آج ہم لوگ بنائیں گے بہت ہی مزیدار آلو کا پراتھا سردیاں جو ہے وہ آ چکی ہیں یقینا پاکستان میں تو تقریبا ہر جگہ پر ہی اس وقت پہ بہت تھنڈ پڑھ رہی ہے اور سردیوں میں اگر آلو کے پراتھے نہ کھائے جائیں تو یہ بھی بہت زیادتی ہے ویسے تو آلو کا پراتھا ہر موسم میں بہت مرغوب ہے بچوں کو بڑوں کو سبی کو لیکن آج ہم لوگ اپنے کیچن میں بنائیں گے آلو کا پراتھا اس سے بنانے کے لیے میں نے آلو جو ہے وہ چار عدد لے کر انہیں اوبال لیا تھا اور میش کر لیا تھا یہ دیکھیں ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے گرم گرم آلو ہے اور گرم آلو میں آپ کبھی بھی جو ہے وہ نمک شامل نہیں کریں گے ورنہ وہ پتلا ہو جائے گا اس کا میٹیریل پتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا تھنڈا ہونے گا میں ویٹ کروں گے پھر اس میں نمک ایڈ کروں گی وہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں آپ کو میں نہیں بتا سکتی دکھا سکتی لیکن جب یہ میٹیریل تھوڑا سا تھنڈا ہوگا پھر میں اس میں نمک شامل کروں گی تو اس میں میں نے شامل کیا ہے دھنیا سبز دھنیا ہے جو عام ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے سبز مرچ ایڈ کی ہے اور ساتھی میں نے اس میں ادرک ڈال دی ہے ساتھی ایڈ کی ہے میں نے پیاز اور یہ چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ لے لیں مجھے یہ چیزیں زیادہ اچھی رکھتی ہیں اس لئے میں زیادہ ہی شامل کرتی ہوں جی تو یہ دیکھئے اب میں نے شامل کی ہے مٹیریل تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالی مرچ ساتھ میں نے شامل کی ہے سرخ کرش جس کو آپ مرچ کہتے ہیں دردرہ مرچ اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت ہی شامل کی جاتی ہے تو یہ چیزیں ایڈ کر کے میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو آپ سرخ مرچ پاوڈر ہوتا ہے وہ بھی دال سکتے ہیں لیکن اس میں کرش جو ہوتی ہے مرچ اس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے بہت مزا آتا ہے آپ ضرور شامل کر کے دیکھیں اور اسے بنائیں آپ کو بہت مزا آئے کا پراتھے کا تو یہ تقریبا ہمارا مٹیریل جو ہے وہ ہو چکا ہے اب بس ہم اسے سائٹ پر رکھنیں گے اور پیڑے تھیار کر لیں گے پیڑے بنانے کے لیے اٹا میں نے پہلے سے ہی گن کر رکھا تھا بس تو پیڑے میں نے جو ہے وہ لیے اور ان کو چھوٹے سائز کے پیڑے لے کر ان کو جو ہے بے لوں گی اس طرح سے پورا نہیں بے لنا ہے بس تھوڑا سا بے لکر اس پر میں نے جو ہے وہ مٹیریل لگا کر دونوں سائیڈوں سے بند کروں گی اور پھر سے تبے پر ڈال دوں گی آم جیسے پراتھا ہم لوگ بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے بنائیں گے کچھ لوگ جو ہے وہ ایک ہی پیڑے کے ساتھ بھی آلو کا پراتھا بنا لیتے ہیں لیکن اس طرح سے مجھے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ کہیں پھٹ نہ جائے حراب نہ ہو جائے تو میں اسی طرح سے بناتی ہوں کہ دو پیڑے الگ الگ بنا کے تو پھر اوپر بعد میں رکھ کر بنا لیتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو کر لیں گے تو پین میرا گرم ہو چکا ہے گرم پین میں میں ڈال دوں گی پراتھا اور اسے جلدی سے تل لوں گی فرائے کر لوں گی زبردرسہ پراتھا دیسی گھی کے ساتھ جو ہے تیار کروں گی دیسی گھی اگر آپ کے پاس مجود نہیں ہے آپ مکھر لگا لیں مکھر نہیں ہے تو آئل استعمال کر لیں یہ آپ پر جو ہے آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں مجھے دیسی گھی میں تلے ہوئے پراتھے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو پراتھے کے لیے میں ہمیشہ دیسی گھی ہی استعمال کرتی ہوں اگر نہیں ہے تو ڈالڈا گھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا بھی بڑا ذائقہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں بس پراتھا ہمارا تل رہا ہے زبردرسہ ابھی یہ کچھ تیر میں تیار ہو جائے گا اور ہم اسے گرم گرم جو ہے وہ سیف کریں گے اور کھائیں گے اور آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ